اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز میں تین بار ہاتھ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا تین بار ہاتھ اٹھا کر خارش کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ بات یاد رکھیں کہ تین بار ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ایک رکن میں تین بار اگر ہاتھ اٹھایا تو نماز ٹوٹ جائے گی جیسے مثال کے طور پر ہم نماز میں قیام کرتے ہیں نماز ہم نے شروع کی اب ہم کھڑے ہیں قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو یہ ایک رکن ہے اب اس کے بعد جب رکو میں جائیں گے تو رکو علیدہ دوسرا رکن ہے پھر اسی طرح سجدے میں جائیں گے سجدہ علیدہ رکن ہے اتحیات میں بیٹھیں گے وہ علیدہ رکن ہے ایک رکن کے اندر اگر تین بار تین مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو نماز ٹوٹ جائے گی مثال کے طور پر ایک منہ قیام کی حالت میں کھڑائے اور کھڑے کھڑے اس نے اس کو خارش بغیرہ ہوئی اس نے ہ ایک بار ہاتھ اٹھا لیا اب اسی طرح کھڑا ہے پھر دوبارہ اس کو خارش ہوئی اس نے دوبارہ پھر ہاتھ اٹھایا یوں کر کے اس نے خارش کر لی تو یہ دو بار ہو گیا اب اگر وہ تیسری بار یوں رکو میں جانے سے پہلے پہلے اگر تیسری بار دوبارہ یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تین بار ہاتھ اٹھانے سے یہ مراد ہے لیکن اگر ایسا معاملہ ہوا کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے نماز اس نے شروع کی ہے سبحانہ اللہ پڑھی اس نے سور فاتح پڑھی اس نے صورت ملائی اس نے یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اب مثال کے طور پر اس نے ایک بار ہاتھ اٹھا کے خارش کی پھر اس نے دوسری بار ہاتھ اٹھا کے خارش کی اس کے بعد وہ رکو میں چلا گیا یعنی اس نے اپنی قرات کو مکمل کر لیا اللہ فکر کہہ کے رکو میں چلا گیا رکو میں دوبارہ اس کو خارش والا معاملہ ہو اس نے پھر ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے پھر اس نے کسی جگہ پر خارش کر لی تو اب اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے پ پھر جب رکن تبدیل ہو گیا اب وہ رکو میں چلا گیا تو اب جب اس نے پھر ایک بار ہاتھ اٹھایا تو وہ علیدہ رکن ہے وہاں پر اب ایک بار ہوا ہے بھی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ دو بار پہلے اٹھا لیا ایک بار اب پھر رکو میں اٹھا لیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا اس طرح اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایک رکن کے اندر تین بار ہاتھ اٹھا کے خارج کی تو نماز ٹوٹے گی۔ قیام کے اندر کھڑے کھڑے تین بار اٹھا کے کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب رکو میں چلا گیا تو رکو میں جا کر اگر اس نے مثال کے طور پر ایک ہی رکو میں تین بار خارج کر لی۔ ہاتھ اٹھا کے یوں یوں کر لیا تین بار کر لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایک بار کھڑے ہو کے کیا تھا دو بار رکو میں کر لی خارج اس طرح تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دو بار کھڑے ہو کر کی تھی تیسری بار رکوع میں کر لی تو اس طرح نماز نہیں ٹوٹے گی وہ جو کھڑے ہو کر دو بار کی وہ دو بار ہی رہے گی جو رکوع میں جا کر ایک بار کر لی تو وہ دوبارہ سے ایک بار پہلی بار ہوگی اسی طرح مثال کے دور پر اتحیات پہ بیٹھے ہوئے اور اتحیات پہ بیٹھے بیٹھے ایک بار ہاتھ اٹھایا اور خارش کر لی پھر دوسری بار ہاتھ اٹھایا خارش کر لی اگر اس طرح تیسری بار ہاتھ اٹھا کے خارش کی تو اب نماز � اٹھ جائے گی لیکن اگر ایسا ہوا کہ نماز تین رکتوں والی یا چار رکتوں والی اگر نماز تھی تو ایسی صورت میں جب وہ پہلی رکت میں اتحیات پہ بیٹھا اس وقت اس نے ایک بار ہاتھ اٹھا کے خارج کر لی پھر دوسری بار ہاتھ اٹھا کے خارج کر لی اب اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکت پڑھنے کے لیے یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا اب تیسری رکت میں جا گیا اس نے خارج اگر کی تو اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کہ اتحیات بیٹھ کے دو بار کی اب تیسری بار اس نے اس وقت کی کہ جب وہ رکن تبدیل کر چکا تھا دوسرے رکن میں جا چکا تھا تو اب اس کی تیسری بار کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ وہ جو رکن تبدیل کرنے کے بعد اس نے خارج کی ہے وہ پہلی بار ہی شمار ہوگی اسی طرح جب اس کا آخری قادع ہوگا کہ دو بار اس نے اس وقت خارش کر لی جب وہ اتحیات میں بیٹھا تھا دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اب جب چار رکعتیں پوری کرنے کے بعد دوبارہ اتحیات پہ بیٹھا ہے اگر اس وقت اس نے دوبارہ پھر خارش کر لی ایک بار یا دو بار تو وہ پہلی بار اور دوسری بار ہی کہلائے گی جو پہلے اس نے اتحیات پہ خارش کی تھی تو وہ والی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی خارش کا خارش کا بار بار اس لیے بول رہا ہوں اصل مطلب اور مفہوم اس کا یہ ہے ہاتھ اٹھانا کہ اس طرح موجود ہے اور ہاتھ اٹھا لیا اور کچھ کر لیا سیٹ کر لیا یوں کر لیا اس طرح کر لیا خارش کر لیا اس طرح کی معاملہ کر لیا یہ مراد ہے وہ خارش کرے چاہاں کچھ اور سیٹ کر لیا یا ایسے کر کے پسینہ صاف کر لیا کچھ صاف کر لیا بال سیٹ کر لیا یوں کر لیا تو نماز میں اس طرح کے معاملات بیسے بھی کرنے نہیں چاہیے نماز میں اپنی توجہ رکھنی چاہیے اور جس طرح ہاتھ رکھنے کا باندھنے کا ادا کرنے کا سارا پورا طریقہ ہے اس کے مطابق سارے ارکان کو ادا کرنا چاہیے داڑی سے کھیلنا بالوں سے کھیلنا اور یوں کرنا یوں سیٹ کرتے جانا اس طرح کا کرنا کپڑے سیٹ کرتے جانا نماز میں ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے ساری توجہ نماز کی طرف رکھے جس طرح خوشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے اسی طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے کبھی کپڑوں سے کھیلنے لگے کبھی کسی چیز سے کھیلنے لگے کبھی کچھ کرنے لگے کبھی سوچیں کسی اور طرف لگے کبھی دیکھنے ادھر ادھر لگے اس طرح کے معاملات نماز میں نہیں کرنے امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ جو بھی تینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ